اردو دنیا کے ناظرین ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ناظرین بھارتی فوج کی جانب سے تصادم کی ایک اور بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے چینی فوج نے بھارتی فوج کی چھترول کی تازہ ترین ویڈیو وائرل کر کے اسے ننگا کر دیا ہے تاکہ دنیا کو علم ہو سکے کہ بھارت کس طرح غلط بیانی سے کام لے رہا ہے وائرل ہونے والی ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی بھارتی فوجیوں کو تھڈے اور مکے مار کر تھنڈے پانی میں گسیٹ رہے ہیں اور پھر ان کو ایسے ہی آگے چلنے کا کہتے ہیں اس سے قبل دونوں ممالک میں نوک جنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین دوسری طرف بھارت نے اروناشل پردیش کو اپنا علاقہ قرار دیا ہے جبکہ چین نے اس دعوے کو مسترد قرار دیا ہے چین نے اروناشل پردیش کو بھارتی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور علاقے کو طبت ریجن کا حصہ قرار دیا ہے جو کہ چین کے جنوب میں واقعہ ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں چین نے اروناشل پردیش کو بھارتی علاقہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے چین کے بیان نے بھارتی عوام کا سینہ چیر کر رکھ دیا ہے جبکہ دہلی سرکار کی چیخیں پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہیں بھارت نے واویلا کرتے ہوئے چین پر ترہا ترہا کی الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں اور اپنے فوجیوں کے اگوا کا معاملہ بھی چین کے گلے میں ڈال دیا ہے جس پر چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے اگوا کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سالی جیان نے کہا ہے کہ اروناچر بردیش چین کا حصہ ہے جو کہ تبت ریجن میں آتا ہے اور اگر بھارت نے اس پر کسی قسم کی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ناظرین بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی عالمی میڈیا پر شہ سرکھیوں میں ہے بھارت اور چین کے ماں بین حالیہ جھڑک کے بعد چینی حکومت کی آواز سمجھی جانے والے سرکاری نیوز ویب سائٹ گلوبل ٹائمز پر اہم ترین ریپورٹ شایع کی گئی اس میں چینی حکومت کی جانب سے لڈاک میں مانے جانے والے بھارتی فوجیوں کے الزام کی تردید کی گئی اس میں چینی صدر کی جانب سے ایک اہم پیغام شایع کیا گیا اس میں انہوں نے بھارت کو شر انگیزی سے باز رہنے کی تجویز کی اور واضح کیا کہ چین کی سرزمین کا ایک بھی انچ بھارت کو نہیں دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے اسی طرز کی حرکات جاری رہیں تو بھارت جلد چین کی غیز و غزب کا شکار ہوگا اور ایسی جنگ ہو سکتی ہے جس کا بھارت نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا بھارتی فوج کی جانب سے چینی فوجیوں پر فائرنگ کے حالیہ واقعے کے بعد چین کی جانب سے بیانات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ناظرین گلوبل ٹائمز کی اس ریپورٹ میں پانچ لکات شائع کی گئے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے صرف لڈاک میں جاری کشیدگی پر ہی بات نہیں کی بلکہ بھارت کے امریکہ سے جاری گڑ جوڑ سے لے کر بھارت میں چینی اپلیکیشنز پر پابندی اور سی پیک کے خلاف سازشوں تک ہر معاملے پر بات کی گئی ہے اس ریپورٹ میں چین کی جانب سے بھارت کو باور کرایا گیا کہ اس کی ہر سازش پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے خلاف پولیسیاں دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر لا چکی ہیں جس کا ذکر بھارتی دفاعی دلزیاکار بھی کرتے نظر آتے ہیں مودی کے وسط اور شدد پسندانہ نظریات بھارت کو خطرناک آگ میں جھوک رہے ہیں جس نے بھارتی عوام کو بھی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان کر رکھا ہے حالات ایسے ہی رہے تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی اور اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ دو ممالک کے مابین نہیں ہوگی بلکہ اس کا دائرہ کار پھیلے گا اور پورا کھتہ اس کی لپیٹ میں ہوگا ناظرین دونوں ممالک کے درمیان آج وہی حالات ہیں جو 1962 میں تھے دونوں ممالک کی جانب سے ایسے ہی الزامات کا سلسلہ جاری تھا سرحق پر بھی وقتاً فاوقتاً ایسے ہی جھڑپے جاری تھی لیکن تب دونوں ممالک کے پاس اس قدر محلک ہتیار نہیں تھے جو کہ اب ہیں 1962 کی جنگ میں دونوں جانب سے کوئی بہت بڑا جانی نقصان نہیں سامنے آیا ممالک کی جوگرافیائی شکل کو بدل کر رکھ دے گی بھارت چین کے خلاف اپنے دفاع میں کل بھی کمزور تھا اور آج بھی کمزور ہے جس کا اطراف امریکی ریپورٹ میں بھی کیا جا چکا ہے 1961 کے وسط میں چینی سپاہی سنکیانک اور طبط سرح سے تقریباً ستر میر مغرب میں انڈین علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور اس سے پہلے 1960 میں انڈیا کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پی این تھاپر نے حکومت کو ایک خط میں لکھا جس میں حکومت کو اطلاع دی گئی کہ بھارت کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان کی قلت ہے اور چین اور پاکستان میں سے کوئی بھی ان کو شکست دے کر انڈیا میں داخل ہو سکتا تھا اب ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اروج پر ہے اور ایک بار پھر پاکستان ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایکشن لے سکتا ہے جس کے لیے حال ہی میں چین اور پاک فوج نے مشترکہ جنگی مشکے بھی کی پاکستان کی جانب سے بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے تنازع کی بنیاد پانچ اگست دوزار انیس کو بھارتی حکومت کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمید کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کو سمجھا جاتا ہے اور بھارتی حکومت کی جانب سے وہی کچھ جب لداخ میں کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے اس معاملے پر چین کی حمایت کی اور چین نے بھی متواتر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انڈیا کی زیر انتظام کشمید کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا لیکن اس وقت جہاں چین ایک اور سرد جنگ کی بجائے بی آر آئی کو فروغ دینا چاہتا ہے وہی پاکستان اقتصادی تعاون میں چین کا ساتھ جاتا ہے چین اور پاکستان کے مشترکہ مفادات نے بھی بھارت کو کھتے میں اپنی اناپرس پالیسی پر نظر سانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے ناظرین پاکستان اور چین کے تعلقات اب بہت مختلف ہیں ان تعلقات کی بنیاد میں پاکستان کی جمہو کشمیر کو حاصل کرنے کی دیرینہ خواہش کی تکمیل شامل ہے وہی اس میں باسٹھ ارب ڈالر کی رہداری کا منصوبہ بھی شامل ہے دو ہزار تیرہ میں پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ناکام ملک کا لقب دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود چین نے پاکستان میں باسٹھ بلین ڈالر کی ایک تصادیرہ دستخط کیے اس نے جہاں دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی وہیں کھتے کے دیگر ممالک اس کا حصہ بنے کی تغدوں میں بھی نظر آئے پاکستان کے لیے بین القوامی سطح پر یہ یقین دہانی بہت ضروری تھی اس لیے پاکستان وقت آنے پر انڈیا کے خلاف اصولی بنیادوں پر آواز اٹھائے گا لیکن ساتھ ہی اپنے اور چین کے مفاد بھی سامنے رکھے گا اور ان مفادات میں اقتصادی رہداری سب سے اوپر ہے پاکستان اور چین کی دوستی کسی چیز یا منافع کے عوض نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کشمی کے بارے میں چین کا سہارا لے گا لیکن اس وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ انیس سو بازٹ میں ان تینوں ممالک کے پاس جوری ہتھیار نہیں تھے لیکن آج حالات خاص سے مختلف ہیں اور اسی لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورسپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں